جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو غالباً پوری دنیا سمیت صدر پورٹن کو بھی یہ یقین تھا کہ وہ جلد ہی یوکرین پر فتح حاصل کر لیں گے لیکن اب فوج کو جزوی طور پر متحرک کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک وہم تھا روسی فوج حقیقت میں کتنی طاقتور ہے اور اب تک یوکرین میں کتنی کامیاب ہوئی ہے آئیے ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں سیت جونین کے زوال کے بعد ماسکو نے اپنی سپر پاور کی حیثیت کو برقرار رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی اور ایسا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل رکھن کے طور پر بھی کیا گیا لیکن ہوا یوں کہ روس کی مویشت دن بدن کمزور ہوتی گئی اور وہ مغربی ممالک کی طرح ترقی کرنے میں ناکام رہا لیکن اس کے باوجود ماسکو نے ہمیشہ اپنے فوجی لحاظ سے ایک عظیم طاقت ہونے کا دعویٰ کیا روس کے بارے میں کئی دہائیوں تک کہا جاتا رہا کہ اس کے پاس جوری ہتھیاروں سمیت دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور فوج ہے اس دعوی کیا دہانی کے لیے صدر پورٹن باقائدگی سے دنیا کو ماسکو میں مکمل طور پر کوریو گراف شدہ فوجی پریڈ یا اپنی مصطلح افواج کی مشکوں کی تصاویر فراہم کرتے رہی ہیں لیکن فوج اصل میں کتنی طاقتور ہے اس کا مظاہرہ ریڈ سکوائر پر پریڈ کرنے سے نہیں بلکہ میدان جنگ میں مورچوں میں ہوتا ہے اور مشرقی یوکرین کے مورچوں میں یہی مظاہرہ یوکرینی فورسز کر رہی ہیں جن کا چند سال پہلے کوئی نامو نشان تک نہیں تھا آخر ایسا کیسے ممکن ہوا؟ جرمن تنک ٹینک سائنس اینڈ پولیٹیکل فاؤنڈیشن سیمن سلک مارگریٹ کلائن کے مطابق کاغذات میں روسی مسلح دستوں کی تعداد تقریباً دس لاکھ ہے اور مستقبل میں گیارہ لاکھ ہونی چاہیے لیکن مارگریٹ کلائن کہتی ہے کہ روسی فوجیوں کی اصل تعداد کہیں کم ہے اور حاضر سرویس فوجیوں کی ایک بڑی تعداد کو پہلے ہی یوکرین کے خلاف جنگ میں تائنات کیا جا چکا ہے روس کو ہلاک جا زخمی ہونے والے فوجیوں کی صورت میں بھاری جانی نقصان مسلسل پہنچ رہا ہے اس حوالے سے درست معلومات تو کسی کے پاس نہیں کیونکہ ماسکو حکومت نے عداد و شمار کو انتہائی خفیہ رکھا ہے لیکن امریکی خفیہ سرویس اے آئی اے کا خیال ہے کہ روس کے دسیوں ہزار فوجی ہلاک جا زخمی ہو چکے ہیں امریکی تنگ ٹیک انسٹیٹوٹ فار دی سٹیڈی آف وار سے وابستہ ایک اہم رکن کا یہ دعویٰ ہے کہ روس کے پاس جنگ کے لئے تیار فوجیوں کے زخائر ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اب تک کی جنگ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا نے طویل عرصے سے روسی فوج کی طاقت کے بارے میں غلط اندازے ہی لگائے تھے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ روس کو بہت نقصان پہنچا ہے اور پیدا ہونے والے خلاق اپور کرنے کے لئے ریزر فوجیوں کو طلب کیا جا رہا ہے ان کے مطابق ریزر فوجیوں کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ یوکرین کی جنگ میں اگلے محاظوں پر طاقت میں کمی نہ ہونے دی جائے اور اسے مسلسل برقرار رکھا جائے روس کی فوجی طاقت کی حالت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ فیلحال کس کو فوجی سرویس میں شامل کیا جا رہا ہے دفاعی مہارین کے مطابق ایسے روسی شہریوں کو بھی لڑائی کے لیے لیا گیا ہے جو پچاس پچاس سال کے ہیں اور جنہیں طبعی مسائل کا بھی سامنا ہے سوشل میڈے پر آنے والی بے شمار مثالوں اور ویڈیو سے اس مشاہدے کی تصدیق بھی ہوتی ہے جارج ہاؤس کے مطابق ان ریزر فوجیوں کو جنگ میں بھیجنے سے پہلے تربیت اور ہتھیاروں سے لیس کرنا پڑے گا لیکن بہت سے لوگوں کو صرف ایک یا دو ماہ کی ہی تربیت ملے گی جو کافی نہیں مہارین کے مطابق ایسے ریزر فوجیوں کے ساتھ بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کی امید کم ہی رکھی جانی چاہیے لیکن حلاقتوں اور زخمیوں کی تعداد ضرور بڑھے گی روسی سیکیورٹی امور کے مہارین بھی اس حوالے سے اتفاق کرتے ہیں اس وقت امریکہ میں قیام پذیر ایک اور اہم رکن کے مطابق اگر یکرینی فورسز اسی طرح مزید آگے تک لٹتی رہی تو روس کو اگلے محاظوں پر ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا جبکہ دوسری طرف روس کی دفاعی سنت مقتصر مدت میں ہتھیاروں کی مزید سپلائی کے قابل بھی نہیں رہے گی ان کے مطابق روس نے جسری طور پر جن ہتھیاروں تین لاکھ فوجیوں کو متحرک کیا ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ روس نے جسری طور پر جن تقریباً تین لاکھ فوجیوں کو میدان جنگ میں بھیجا ان کے لیے ہتھیاروں کی بھی کمی ہو رہی ہے اس کے علاوہ سوید دور کے پرانے ہتھیار اور پروجیکٹائل اب بھی روس میں محفوظ ہیں لیکن روس میں بد انوانی بھی ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ ان میں سے کتنے ہتھیار بلیک مارکیٹ میں پہلے ہی فروغت ہو چکے ہیں روسی دفاعی سنت میں عالی درست کی والے ہتھیاروں اور دیگر سپیر پارٹس کے لیے الیکٹرونک چپس کی بھی کمی ہے دفاعی ماہرین کے مطابق روس اگر موجودہ فوجی پوزیشنوں کو ہی برقرار رکھ سکے تو وہ خوش ہوگا چند ماہ پہلے تک روس کا پلڑا یوکرین میں بھاری تھا لیکن وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ نام نہاد ریفرینڈم کے بعد صدر پورٹن مشرقی اور جنوری یوکرین کے حصوں کو روس میں ضم کر لیں گے اس کے بعد روس ان علاقوں میں لازمی فوجی تربیت حاصل کرنے والوں کو بھی تائنات کر سکتا ہے جیسا کہ ابھی قانونی وجوہات کی بنا پر نہیں کر سکتا اس کے علاوہ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ روس کی افواج کو وقفے کی ضرورت ہے وہ تھک چکی ہیں ان کا خیال ہے کہ آئیدہ موسم سرما میں یوکرین کی جانب سے مزید حملے تیز کیے جا سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ جلدی ختم ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ روس یوکرینی جنگ کا جلدیس جل خاتمہ چاہتا ہے یوکرین اور مغرب کو مذاکرات کے لیے آمادہ رہنا چاہیے اس کے علاوہ کچھ ماہرین ایسا بھی کہتے ہیں کہ موجودہ حالات کو بہت مختلف انداز میں دیکھنا چاہیے ان ماہرین کے مطابق جنگ کا فوری خاتمہ نظر نہیں آتا اور صدر پوتن کو امید ہے کہ مغرب یوکرین کے لیے اپنی حمایت چھوڑ دے گا کلائے کے مطابق جنگ کا نتیجہ دراصل یورپ کس جاری حمایت پر ہی منصر ہے دوسری جانب روسی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جنگ تب ہی ختم ہو سکتی ہے جب روسی جنگ جیت لے گا